اور سابق وزیراعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمند زلفکار علی بھٹو کا بانوی ماں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے ملک بھر میں تقریبات کا احتمام کیا گیا قائد امام کی آئینی، سیاسی، جمہوری اور قومی خدمات کے حوالے سے سیمینارز کا انقاد کیا گیا زلفکار علی بھٹو نے ملک کو پہلے متفقہ آئین اور ایٹمی قوت کا تحفہ دیا تھا پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لڑکانہ میں سر شہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے زلفکار علی بھٹو نے عالی تعلیم اور قانون کی ڈگری کیلیفورٹیا اور آکس فورٹ سے حاصل کی اور انیس سو تیری سٹھ میں ملک کے پہلے فوجی حکبران جنرل عیوب خان کی قابینہ میں وزیر خارجہ بنے ایوب خان سے سیاسی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کی اور ترقی پسند دوستوں کے ساتھ مل کر تیس نومبر انیس سو سر سٹھ کو پاکستان پیبلز پارٹی کی بنیاد رکھی پیبلز پارٹی، سماجی انصاف، سوشلس نظریات اور جمہوریت کے فروغ پر ممنی منشور کے باعث روز بروز مقبول ہوتی گئی انیس سو ستر کی الیکشن میں ظلفکار علی بھٹو روٹی، کپڑا اور مکان کا نارہ لے کر عوام میں گئے تو انہیں انتہائی والہانہ پذیر آئی میں انتخابات میں کامیاب ہو کر ظلفکار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ملک دو لفت ہو چکا تھا جس کی وجہ سے سیویلین مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر اور پھر انیس سو اکتر سے انیس سو تہتر تک پاکستان کے سادر ہیں زلفکار علی بھٹو انیس سو تہتر سے انیس سو ستتر تک منتخب وزیر آزم رہے انہوں نے ملک کو انیس سو تہتر کا متفقہ آئین دیا اور بھارت سے شملہ معایدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی جبکہ بھٹو دور میں پیسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے کئی اقدامات کیے گئے تاہم مبینہ داخلی اور خارجی سازشوں کے نتیجے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل زیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور قتل کے الزام میں مقدمہ چلا کر زلفکار علی بھٹو کو چار اپریل انیس سو اناسی کو تختہ دار پر اٹکا دیا بھٹو کی پھاسی کے باوجود بھی چاہنے والوں کے دل سے ان کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکا اور اپنی موت کے بعد وہ ایک دیو مالائی کردار کی حیثیت اختیار کر گئے جبکہ ان کے مخالفین بھی ان کی سیاسی بصیرت کے معترف نظر آتے ہیں زلفکار علی بھٹو کی وراست میں پاکستان کا آئین اور ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد شامل ہے اور اسی لیے پاکستان کی تاریخ ان کے تذکرے کے وغیر ادھوری ہے